اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائمًا عبادًا علی حبیبکا خیر الخلق کل حبیب محترم خواتین و حضرات اسلام دین فطرت ہے اسلام کے ہر حکم کے اندر دنیا کا اور آخرت کا دائمی اس کے اندر فائدہ ہے عید الازحاہ ہو یا عید الفطر ہو ان دونوں موقعوں کے اوپر شریعت اسلامی عامی حکم دیتی ہے کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف یا جامعہ مسجد کی طرف نماز عید پڑھنے کے لیے جائیں تو ایک رستے سے جائیں اور پلٹ کر دوسرے رستے سے آئیں محترم خواتین و حضرات اس کی وجہ کیا ہے اس کی بے شمار حکمتوں میں سے چند ایک میں اپنے قابل احترام محترم خواتین و حضرات کی نظر کرتا ہوں ایک رستے سے عیدگاہ کی طرف جانا اور پلٹ کر دوسرے مختلف رستے سے واپس اپنے گھر لوٹنا اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان رستے میں تکبیرات پڑھتا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ تو جہاں تک وہ گزرتا جائے گا اور اس کی آواز جائے گی وہ رستہ وہ چیزیں قیامت کے دن گوائی دے گی کہ پروردگارِ عالم اس نے تکبیرات کہیں تھی تری بڑھائی کو بیان کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کی سنائے بلند کی تھی اور پلٹ کے جب دوسرے مختلف رستے سے جائے گا تو وہ مختلف رستہ اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ بھی قیامت کے دن آپ کی تکبیرات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیبریائی جو آپ نے بیان کی ہے وہ مختلف رستہ بھی آپ کے لئے قیامت کے دن گوائی دے گا مختلف خواتین و حضرات دوسری اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب نمازِ عید کے لئے جامعہ مسجد اور عیدہ کے طرف جاتا ہے ایک رستے سے تو رستے میں اسے مسلمانوں سے سلام اور دعا کرنے کا موقع میسر آتا ہے پلٹ کے جب دوسرے مختلف رستے سے جائے گا تو مختلف مسلمانوں سے مختلف لوگوں سے سلام اور دعا کرنے کا سواب اسے حاصل ہو جائے گا تیسری وجہ یہ ہے انسان جب ایک رستے سے جاتا ہے عید کا کی طرف جامعہ مسجد کی طرف اس رستے کے اندر کچھ سائلین ہیں ان کو کچھ نہ کچھ حد کا خیرات کر کے بندہ سواب حاصل کرتا ہے اور پلٹ کے جب مختلف دوسرے رستے سے جاتا ہے تو دوسرے رستے میں بیٹے ہوئے سائلین ہیں ضرورت مند اور حاجت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا کرنے کا موقع انسان کو میسر آتا ہے ایک رستے سے جب جامعہ مسجد کی طرف جاتا ہے پلٹ کے مختلف دوسرے رستے سے آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے عیدین کے موقع کے اوپر ایک حجوم ہوتا ہے تو جب بندہ ایک رستے سے جاتا ہے پلٹ کے مختلف دوسرے رستے سے آتا ہے تو بندہ حجوم سے بچ جاتا ہے اور حجوم اس سے کم ہوتا ہے تو مضرب خواتین و حضرات عیدین کی موقع پر ایک رشتے سے جانا عیدگاہ کی طرف اور پلٹ کے مختلف دوسرے رشتے سے آنا اس کی بہت ساری وجوہات اور حکمتوں میں سے چند ایک میں نے اپنے سامعین کی نظر کر دی ہیں مضرب خواتین و حضرات تبلیغ دین کی نیے سے میں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرما دیں واش کریں یوٹیوب پر کمنٹس کریں بیل آئیکن کو آپ ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ پاکہ آپ کو جدہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ